بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول احل کریم صحیح البخاری کتاب الحیض باب بارہ اتیبو للمرات اندہ غسلہ من المحیض یعنی غسل حیض کرتے وقت عورت کا خوشپو لگانا روایت نمبر تین سو تیرہ حضرت ام اتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی تھی ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم میت پر تین دن سے زیادہ سو کریں مگر خامد پر چار مہینے اور دس دن اور نہ سرمہ لگائیں اور نہ خوشبو لگائیں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے سوائے اس کپڑے کے کہ جو بننے سے پہلے رنگا گیا ہو اور تہر کے وقت جب ہم میں سے کوئی اپنے حیث سے فارغ ہونے پر نہ آئے تو ہمیں تھوڑی سی کسٹ کی خوشبو لگانے کی اجازت دی گئی اور ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا تشریح علاوہ اس مذکورہ بالا تصرف کے امام بخاری نے یہاں بابوں کی ترتیب ایسے طور پر رکھی ہے کہ جس سے اس روایت کی اصل حقیقت خود بخود کھل جاتی ہے اس باب سے پہلے غسل و دمل حیث کا باب نمبر نو قائم کر کے اصل مسئلہ جس پر عام عمل درامت تھا واضح کیا ہے پھر اس کے بعد یہ باب نمبر گیارہ قائم کیا ہے جس میں ایک رائج شدہ وہم کا اضالہ کیا ہے جس کی وجہ سے اکثر غریب عورتیں نماز جیسے ہیں فریضہ کو چھوڑ دیتی ہیں اس کے بعد چار باب قائم کیے ہیں جن میں حیث سے نہاتے وقت خوشبو استعمال کرنے اور بدن کو مل کر نہانے اور حیث کے خفیف سے خفیف اثر کو بھی دور کرنے اور اس جگہ مشغ وغیرہ لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حوالہ دیا ہے یہ ترتیب محض اس لئے قائم کی ہے کہ تا شعر اسلام کا اصل حکم اس ایک روایت کے مقابل پر واضح ہو جائے اور کسی استثنائی حالت یا شعر واقعہ کا حوالہ دینے سے اصل مقصد سمجھنے میں غلط فہمی پیدا نہ ہو کیونکہ اصولی مسائل کی بنا شعر حالتوں پر کبھی نہیں رکھی جاتی خصوصا جبکہ شعر اسلام علیہ السلام کا اس کے متعلق کوئی ارشاد نہیں بلکہ کسی ایک فرد کا عمل ہو جو اسے بوجہ مجبوری کرنا پڑا اس سے پہلے کتاب الوضو میں بھی اسی قسم کی ترتیب ملہوز رکھ کر مسئلہ زیر بحث حل کیا تھا باپ بارہ میں جو روایت حضرت ام عطیہ کی پیش کی گئی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے کہ ہمیں فلان فلان بات سے منع کیا جاتا تھا اور فلان بات کی اجازت دی گئی تھی یعنی غسل حیث کے وقت خوشبو لگانے کی اس روایت کے آخر میں صرف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس کا مضمون چھوڑ دیا ہے تاکہ اس عمر کی طرف کارئین کو توجہ دلائیں کہ یہ مرفوع ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فلان بات سے منع کیا تھا اور فلان بات کی اجازت دی تھی اور یہ کہ عورتیں تحر کے وقت آپ کی اجازت سے خوشبو استعمال کیا کرتی تھی مگر صاحب کا روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا عدم اجازت کا کوئی ذکر نہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید موسیقی